میں آپ کو غوث پاک شیخ عبدالقادر جھیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت سناتا ہوں جی سنائیے ایک بزرگ حضرت عبدالملک رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ میں حضور غوث پاک کے مدرسہ بغداد شریف میں حاضر تھا کہ اتنے میں غوث پاک اپنے ہاتھ میں ایک قصہ یا روڈ لے کر باہر نکلے کمرے سے تو میرے دن میں خیال آیا کہ کاش مجھے غوث پاک کوئی کرامت دکھا جائے تو فوراں غوث پاک نے اپنے ہاتھ کے روڈ جو دی وہ زمین میں فکس کی اور وہ روڈ ایک دم لائٹ روشن ہو گئی اس میں لائٹ نکل لے گئی اور دیر تک وہ روشن رہی پھر آپ نے وہ روڈ نکال لی اور مجھے دیکھ کر فرمایا بس تم یہی چاہتے تھے نا اللہ حکم کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ بور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ بالکل جھوٹ ہے اور میرا ایک مصومانہ سوال ہے آج چودہ سو اکتالیس ہجری چل رہی ہے نا تو کیا انہوں نے بجلی دریافت کی بجلی کو دنیا میں ہے تو ابھی ڈائی تین سو سال ہوئے ہیں فیرڈے نے سب سے پہلے ابزرگ کیا تھا نا جب کسی کنڈکٹر کو موف کیا جاتا ہے مگنیٹک فیلڈ میں سے تو اس میں ای 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 انڈیوس ہو جاتی ہے والٹیش پیدا ہو جاتی ہے تو انہوں نے بجلی بنا کیوں نہیں لی ہے چلیں اس وقت نہیں سمجھ لگی تو ان کو گوروں نے بتا دیا تو ابھی ہمارے پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے ہیں آج تک بھی کئی ایک علاقے ہیں ایسے جہاں پہ بجلی کے ایشیوز ہیں تو یہ پوری کر دیں تو یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں اور اللہ معافی دیں ہم اس میں کوئی بزرگوں کا مزاق نہیں بڑھاتے بزرگوں بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے نام پہ کیا ہو رہا ہے اور اگر یہ واقعی سیعی الکیدہ بزرگ ہوئے تو قیامت والے دن یہ اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے سورة الاحقاف جو پارہ نمبر چھبیس ہے اس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ یہ قرآن حقیم میں مضمون کئی جگہ پہ ہے لیکن جس شان سے سورة الاحقاف کے سٹارٹ میں آیا ہے نا ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ہے پانچ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارتا ہے مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو قیامت تک اس کی پکار نہیں سن سکتی وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ بلکہ وہ تو اس چیز سے غافل ہیں کہ ان کو کوئی پکار بھی رہا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا قَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وہ ان کے دشمن بن جائیں گے وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ ان کی اس عبادت سے کفر کر دیں گے عبادت پہلے پکارنے کا ذکر آیا اور کہا کہ عبادت پکار نہیں تو عبادت ہے جناب اِيَّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّكَ نَسْتَعِينَ مدد کے لئے کسی کو پکارنا وَإِيَّكَ نَسْتَعِينَ کی وائلیشن ہے ویسے آپ نے ازار محبت کرنا ہے تو آپ جو مرضی کریں صلاة اسلام میں بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیہ کا ایوہ النبی ہمارا صلاة اسلام پہنچتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے لیکن مدد کے لئے نہیں ہم پکار رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی اسلام کو تو یہاں پہ بھی یہ بزرگ تو دشمن ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا عقیدے وابستہ کر دی ہیں